کچھ کام ایسے ہیں کہ جو آپ کے گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ بنتے ہیں اس میں جمعہ کی نماز پڑھنا اگرچہ عورتوں پر جمعہ فرض نہیں لیکن آپ اپنے گھر والوں کو اپنے بچوں کو اپنے شوہر کو اپنے بہن بھائیوں کو جمعہ کی تلقین کریں کیونکہ افسوس کے ساتھ کہنا یہ پڑتا ہے کہ اب اہن جمعہ کے وقت بھی بزار کلے ہوئے ہوتے ہیں بعض اوقات لوگ ادھر ادھر گھوم پہ رہے ہوتے ہیں اور جمعہ بھی چھوڑ دیتے ہیں تو جمعہ کا پڑھنا جو ہے وہ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے اور اگر آپ کے لئے ممکن ہو آپ کے گھر کے قریب کوئی ایسی مسجد ہے کوئی جگہ ہے جہاں آپ جمعہ کے لئے جا سکیں تو آپ بھی احتمام کر سکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعہ کے دن بزو کرے خوب اچھی طرح کرے یعنی مل بل کے ساتھ سترہ ہو کے بزو کرے تو جمعہ کے لئے آئے نام آف ہو جاتے ہیں یعنی پورے ہفتے کے اور ایک تین دن اور بھی اور جو شخص وہاں بیٹھ کے کنکریوں سے کھیلتا رہا کسی بھی چیز سے تو وہ اللہ کام میں مشغول رہا اور اس کا کچھ جمعہ جمعہ نہیں کیونکہ وہاں خموچی سے بیٹھ کے خطبہ سننا اور اچھی سے نماز پڑھنا ضروری ہے یہ ایک نیکی کا کام ہے جس سے گناہوں کی معافی ہوتی ہے دوسرا آدھی رات کو نماز پڑھنا تحجد پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ کرنا اور آدھی رات کو انسان کا نماز پڑھنا گناہوں کو دور کر دیتا ہے بعض لوگ ایسے بھی ہیں جن کی رات کو آنکھ کھل جاتی پریشانیوں سے وہ لیڑ کے بستر پر کربٹیں بدلتے رہتے ہیں پریشان ہوتے رہتے ہیں اٹھتے نہیں اس وقت دعائیں قبول ہو رہی ہوتی ہیں اگر اٹھا نہ جائے نا تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تو مجھے معاف کر دے اور مجھے اٹھ کے عبادت کی توفیق دیں اگر ایک دن نہیں دو دن تین دن مسلسل آپ دعا کرتے رہیں میں آپ کو گارنٹی دیتی ہوں انشاءاللہ آپ اٹھنا شروع ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ تعجید کی توفیق دے گا کیونکہ یہ سب سے بھاری نماز ہیں انسان پر وقت کی نمازیں بھی پڑھنا مشکل ہوتی ہیں کہاں یہ کہ نفل نماز انسان پڑھے مجھے اٹھ کے عبادت کی توفیق دیں